جی اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ مہا رمضان میں ترابی عورتوں پہ واجب ہے مہا رمضان میں ترابی عورتوں پہ واجب ہے جی دیکھیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ ترابی جو ہے واجب نہیں سنت ہے اور جس طرح مردوں پر سنت ہے اسی طرح عورتوں پر سنت ہے اگر ایسی مسجد آپ کے محلے میں ہو جس میں عورتوں کا الگ سے انتظام و انسلام ہو تو آپ وہاں جا کر پڑھئے ورنہ عورتوں کی نماز کے لیے بہترین سرکار نے فرمایا اپنے گھر میں پڑھے گھر میں اپنے کمرے میں اور کمرے کی بجائے کونے میں اس میں پڑھے تو یہ افضل عبادت ہے عورتوں پہلے میں ان کا سوال لے لوں پھر آپ کا سوال لے توں جی میرا سوال روزے سے متعلق ہے کہ ایک بزرگ شخصیت ہے وہ خود روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور ان کی اولاد جو ہے وہ اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کر سکتی تو کیا اولاد میں سے کوئی اولاد اپنے نفلی روزے کیا ان کے تو مطلب بخش سکتے یا ان کو دے سکتے یا نہیں آپ کا سوال اچھا بہن بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر اسلامی معاشرہ تو مکمل طور پر نہیں ہے ورنہ ایسے شخص جو کہ اتنے ضعیف ہیں اتنے بزرگ ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کی جانب سے کوئی فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کا فدیہ دے لیکن چونکہ نہیں دیا جارہا دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا اگر کسی کا ہاتھ نہیں تو اس سے یہ نہیں کہہ جائے کون یہ تو ہاتھ دو وضو کے اندر نہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے لہذا کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے سمپلی وہ استغفار کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اور عجر دینے والا ہے جی سر السلام علیکم السلام سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں اگر کسی بیماری کی وجہ سے اگر چھوٹ جائے تو کفارہ کیا ہوگا کفارہ کیا ہوگا اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے سر بھائی دو قسم کی بیماری ہیں ایک تو ایکٹیف ڈیزیز ایک کرونک ایکٹیف سے مراد ہے کسی کال آف سرڈن کو انفیکشن ہو گیا بخار ہو گیا بخار ہو گیا نزلہ ہو گیا چار پانچ دن کے روزے رکھ لی اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا تو وہ گنتی ایام معدودات کہ مخصوص ایام جو چھوٹ گئے ہیں ان کی گنتی وہ جب عید الفطر ختم ہو جائے گی اس کے بعد عید کے دن تو روزہ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں گنتی ضرور پوری کیجئے کوئی ایسا نہیں کہ قضا ہو گیا تو چھوٹ دے دوسری بیماری وہ کرونک جس کے اندر کوئی اسی کو کڈنی پیشنٹ ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے کسی کوئی شگر کا مریض ہے داکٹر مکمل طور پر منا کر دے لیکن اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا فدیہ دے سکتے ہیں